اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جیون پاکستان میں آپ کا حوث پیر بخشلوی ناظرین آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہاتھ پاؤں ہونے کے باوجود بے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ڈگرییاں لے کر صرف یہ ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ شاید کب کوئی معجزہ ہوگا نوکری ملے گی تو میں جا کے کام کروں گا ادروائز میں پھر اسی طرح بے روزگار پھر تا رہوں گا یعنی کہ ڈگری ہوگی ڈپلومہ ہوگا سب کچھ ہوگا لیکن اس کے بعد وہ پھر بھی بے روزگار ہوگا لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی کی ظاہری حیثیت جو ان کے ظاہری معاملات ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے ہمارے اندر ایک ایسی موٹیویشن پیدا ہوتی ہے کہ یار ایک بندہ اگر دونوں ٹانگوں سے معذور ہے وہ بساکھیوں پر چلتا ہے اور بساکھیوں پر چلنے کے بعد وہ شخص اس کو اس معذوری کو اپنے لیے مجبوری نہیں بناتا ہے بلکہ وہ اس سے اپنی زندگی کو روکنے کی بجائے آگے بڑھتا ہے اور ایک ہنر سیکھتا ہے ہنر سیکھنے کے بعد وہ اس میں مارکیٹ میں آتا ہے اور مارکیٹ میں آ کے صرف آنکے بیٹھتا نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑا نام کما لیتا ہے ایسی ایک سٹوری آپ سے شیئر کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے انہوں نے کام کیا سیکھا اور یہاں تک پہنچے ملتے ہیں ان سے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم جی نوید بھئی کیا حال چلیں شکر اللہ کا آپ سنائے جی اللہ کا شکر نوید بھئی آپ یہ بتائیں گے کہ یہ آپ کی جو ٹانگوں کی معذوری ہے یہ بجپن سے ہے یہ بات نہیں یہ تقریباً پانچ سال کی عمر میں تھا جب مجھے پولیو ہوا ملپ بخار ہوا اور اس کے بعد میں گھر والوں نے اسپطال جب لے گئے تو کہتے ہیں کہ پولیو ہے آپ کو تو بس یعنی کہ پولیو کا پانچ سال کی عمر میں آپ کو یہ ظاہر ہوا اس کے بعد پھر آپ چل نہیں سکتے ہیں نہیں نہیں اچھا آپ سکول بھی گئے ہیں کہ سکول کا تعلیم حاصل نہیں کیا جی جی میں گیا ہوں اسکول تقریباً آٹھ تک میں نے کیا تعلیم سپیشل ایجوکیشن سے اور بس اس کے بعد پھر ہم اس فیلڈ میں آ گئے ہیں تو بس پھر اسکول رہ گیا اچھا اس فیلڈ میں آ کے پھر آپ نے یہ کام کتنے عرصے میں سیکھا تھا تقریباً مجھے لگ گئے تھے دو سے تین سال اور میں نے ٹیلرنگ کا کام سیکھا پھر میں نے کسی کے پاس بیٹھ کے میں نے چار سے پانچ سال ادھر کام کیا پھر ادھر جب دکھے کھائے پھر دکھے کھانے کے باز میں آیا اور میں نے اپنی دکان سٹارٹ کی پہلی دفعہ جب میں ہیں میری دکان میں کچھ نہیں تھا ایک مشین تھی اور ایک یہ ٹیبل تھا اور میں تھا اور پھر آستہ آستہ الحمدلہ بھی میرے پاس کپڑا ہے چلائی کا کام ہے پانچ سے چھے لڑکے میرے پاس کام کر رہے ہیں بس لگے ہوئے ہیں سٹرگل کر رہے ہیں زبردست یہ دیکھیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مشین اور ایک ٹیبل سے سٹارٹ لیا اور سٹارٹ لینے کے بعد بزنس میں برکت کتنی ہے یہ آپ دیکھیں کہ سٹارٹ لینے کے بعد الحمدللہ آج نوید بھائی جو کہ بظاہر خود پولیو کے پیشنٹ ہیں لیکن انہوں نے اپنے اوپر اس چیز کو حاوی نہیں کیا آج ان کے انڈر کتنے لوگ کام کر رہے ہیں نوید بھائی اللہ کا شکر ہے چھے سے سات لوگ ہیں میرے چھے سے سات لوگ ان کے شاگرد ہیں جو ان سے کام سیکھ رہے ہیں بلکہ نہ صرف خود سیکھا سیکھنے کے بعد اپنے آپ کو کامیاب کیا آگے لوگوں کو کامیاب کروا بھی رہے ہیں اور لوگوں کو سکھا رہے ہیں اور آپ کے کوئی شاگرد کامیاب بھی ہوئے ہیں نوید بھائی جی اللہ کا شکر ہے میرے کئی شاگرد ہیں جو کام کر رہے ہیں اپنی دکانیں ڈالی ہیاں اور اپنا کام کریں ان کے آگے پھر کام کرنے والے ہیں صرف یہ نہیں کہ میرے پاس جو کام کر ہیں انہوں نے اپنی دکانیں ڈالی ہیاں اور وہ اپنا کام کریں انہوں نے بھی آگے لڑکے رکھے ہوا ہیں زبردست یہ دیکھیں آپ کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ابھی بنا رہے کر رہے ہیں بلکہ اس طرح سے اپنے شاگرد کامیاب کیے اور پھر ان لوگوں نے آگے اپنے ساتھ شاگرد رکھے اور ان شاگردوں کے یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے بندہ خود کامیاب ہوتا ہے ان لوگوں کو کامیاب کیا آج ان کے شاگرد آگے کامیاب کر رہے ہیں تو اس میں آپ یہ کیا منتھلی تقریباً کوئی منم یا میکسیمم کتنی ارننگ ہو جاتی ہے اس میں اتنا آئیڈیا تو نہیں ہے پر اچھی خاصی ہو جاتی ہے یعنی اندازہ نہیں لگایا میں نے کہ کتنی ہوتی ہے پر الحمدللہ پانچ سے چھے لڑکوں کو سیلری بھی دے رہا ہوں اپنے کے پاس نوکری کرتا ہے ملازمت کرتا ہے تو وہ بندہ کیا کام کر سکتا ہے وہ اگر کوئی چھوٹا موٹا کوئی بھی کام کسی کا کرتا ہے اول تو کوئی رکھتا نہیں ہے معذور بندے کو اگر رکھ بھی لے تو وہ اچھی پیہ نہیں دیتا ہے یعنی کہ ایک نارمل بندے سے جب کام لیا جاتا ہے نا وہ بھی دس سے پندرہ ہزار بیس ہزار اس کے رانڈ آباؤٹ ملتا ہے اور لیکن ایک ایسا بندہ جو کہ سپیشل پرسن ہے تو اس کو جب کوئی ملازمت پر رکھتا ہے تو اول تو رکھتا ہے کوئی نہیں رکھ لے تو بہت کم تنخواہ دیتے ہیں لیکن انہوں نے بزنس کو اہمیت دی اور بزنس کو اہمیت دینے کے بعد بزنس کو سٹارٹ کیا ہنر سیکھا ہنر سیکھنے کے بعد بزنس کیا اور آج الحمدللہ ان کے انڈر نہ صرف لوگ کامیاب ہیں بلکہ اور لوگوں کو وہ کامیاب بھی کر رہے ہیں تو نوید بھئی آپ یہ آپ بتائیں گے کہ اس کے علاوہ آپ کا اور بھی کوئی کام ہے کوئی برانچ ہے یا صرف اسی دکان پر آپ کا کام ہے نہیں فیلال تو یہی ہے اور انشاءاللہ آگے ارادہ ہے کہ برانچ کھولنے کا اور انشاءاللہ جلد دوسری برانچ بھی کھولیں گے کسی اور جگہ پر اچھا آپ آتے جاتے کس طرح سے گھر سے آتے جاتے گاڑی رکھی ہوئی ہے یا پیدل آتے جاتے ہیں برکشے پر کس طرح سے نہیں مجھے تو اکثر جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو اکثر دوست ملتے ہیں کہیں آپ کو چھوڑ دیں تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ فیل میں سارا دن بیٹھا رہتا ہوں تو مجھے تھوڑا چلنے کا موقع ملتا تو میں خود ہی چلا جاؤں گا تو پیدل ہی زیادہ تر جاتا ہوں اثر میں نے دیکھا جو ویلچے اپنا ہوتے ہیں پولیو والے لوگ وہ ویلچے پر سفر کرتے ہیں آپ کیا پھر پیدل کس طرح کرتے ہیں میں بساخیوں پہ چلتا ہوں تو اسی صاحب سے پیدل آستا آجاتا ہوں دکان اتنی دور گھر نہیں ہے تو بس اچھا ہمیں ذرا چل کے دکھائیں گے کس طرح سے چلیں گے جی ضرور کیوں نہیں ناظرین یہ دیکھیں یہ نوید بھائی نے اپنے ساتھ یہ اپنا عالی رکھا ہوا ہے چلنے کے لیے بساخی ہیں ان کو کہا جاتا ہے اور یہ ان کے ذریعے ہمیں چل کے دکھا رہے ہیں کہ اس طرح سے یہ پیدل چل کے آتے ہیں اور ایسے لوگوں کے لیے ایک امت و حوصلے کی مثال ہے جو کہ تندرست ہونے کے باوجود ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود بے روزگاری کا رونا روتے ہیں کہ ہر طرف بے روزگاری ہے اور کام نہیں ملتا ہے مزدوری نہیں ملتی ہے نوکری نہیں ملتی ہے اب ان کے ساتھ ہی دکان کے ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں جہاں پر ان کے شاگرد کام کر رہے ہیں یہ جگہ ہے اس جگہ پر ان کے شاگرد کام کر رہے ہیں جی آئیے ملتے ہیں ان کے شاگردوں سے بھی کچھ پوچھتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام جناب کیا میں آپ کا میرا یوسف خان یوسف بھائی کتنے عرصے سے کام سیکھ رہے ہیں استاد صاحب کے پاس میں بس شروع سیدھ رہی ہوں کام ہی در سے سیکھ ہے کام یہاں کتنے عرصے میں سیکھ ہے آپ نے میں نے تقریباً ڈیڑھ سال میں ڈیڑھ سال میں عموماً دیکھا ہے جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کافی سخت طبیعت کی ہوتے ہیں تو سختی تو کرتے ہوں گے استاد صاحب آپ سے ظاہری سے بات ہے استاد سختی نہ کرے تو کام نہیں ہوتا وہ ایسے استاد دل کے بڑے اچھے ہیں آہ سختی تو ہوتی ہے تو پھر کام بندہ سیکھ جاتے ہیں زبردست تو آپ یہ آپ کے شاگرد ہیں یہ بھی استاد صاحب کے شاگرد ہیں یہ بھی دوسری استاد کے شاگرد ہیں کتنے لوگ یہاں پر آپ لوگ کام کر رہے ہیں ہم پانچ پانچ لوگ یہاں پر صحیح ہے کٹائے کٹنگ والے بھی لوگ ہیں کوئی ساتھ آپ کے نہیں استاد ہمارے اپنے استاد صاحب خود کٹنگ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا زبردست اسلام علیکم دیکھیں ناظرین یہ آپ نے دیکھا کہ یہ شاگرد ہیں یہاں پر ان کے نوید بھائی کے جو ان کے ساتھ یہ جا رہے ہیں نوید بھائی واپس دکان میں اور یہ نوید بھائی کی گولڑا ریلوی سٹیشن پر دکان ہے اور ایسے لوگ آپ کی گردوں نوا میں بھی ہوں گے جو کہ معذور ہوتے ہیں لیکن وہ معذوری کو اپنے پر حاوی نہیں کرتے بلکہ اپنے زندگی کو آگے چلاتے ہیں یا تو کوئی ہنر سیکھ لیتے ہیں ہنر سیکھ کر اپنا کام کرتے ہیں یا کوئی چھوٹا موٹا انہوں نے بزنس کیا ہوتے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں تعاون کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں بڑھ چڑھ کر آگے ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے تو دیکھتے رہی یہ جیون پاکستان اس طرح کی مزید سٹوریز جو آپ کو دکھاتے رہیں گے اسلام علیکم